سبسکرائب کیجئے دھے آئی ایس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی نمسکار دھے ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سابتہ ہے کارکرم راشتریہ مدد جس میں آج ہم بات کریں گے راشتریہ ناغرک ریجسٹر یعنی این آر سی کی حال ہی میں کندری گریمنٹری امیت شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ این آر سی کو پورے بھارت میں لاغو کیا جائے گا اس طرح سبھی عوید اپروازیوں کی پہچان کر کے ان کو قانونی طور پر دیش سے باہر بھیجا جائے گا غور طلب ہے کہ بیتے اکتیس اگست کو عصم میں راشتریہ ناغرک ریجسٹر این آر سی کی اپ ڈیٹیڈ انتن سوچی جاری کر دی گئی جس میں قریب انیس لاکھ لوگوں کا نام نئی سوچی سے باہر ہو گیا ہے ان میں بڑی سنکھیاں میں مسلمان اور بنگالی ہندوں کی ہے جن کا نام این آر سی سوچی سے باہر ہوا ہے وہ اب بھارتیہ ناغرکتہ کے لیے ایوگ یا مانے جائیں گے راشتر مدے میں آج بات تیسی وشہ پر اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں قانونی معاملوں کے جانکار اور سپریم کورٹ کے وقیل فضیل ایوبی اور ورش پترکار پشانت ترنڈن جو ابھی حالی معسم کا دورہ کر کے آئے ہیں سواغت ہے آپ دونوں کا اس سے پہلے کہ ہم اس وشہ پر بات چیز شروع کر آئیے دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں ایک ریپورٹ نیشنل ریجسٹر آف سریجنس نرسی ایک ایسا ریجسٹر ہے جس میں سب ہی وید بھارتی ناغرکوں کا نام شامل کیا جاتا ہے موجودہ وقت میں اسم نرسی کی ویوستہ والا ایک ماتر راج یہ ہے سال 1909 میں پہلی بار راشتری ناغرک ریجسٹر تیار کیا گیا دراصل سال 1947 میں جب بھارت پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو بڑی ماترہ میں دونوں اور سے شرنارتیوں کا اسطحان آنترن ہوا تھا اس دوران کافی سنخیہ میں لوگ اصم سے پوری پاکستان چلے گئے لیکن یہ لوگوں کی زمینیں اور سمپتیاں اصم میں تھیں اس قرن ان میں سے کئی لوگوں کا آزادی کے بعد بھی بھارت آنا جانا لگا رہا اس کا پڑینام یہ ہوا کہ مول بھارتی ناغرکوں اور عوید شرنارتیوں کے بیچ انتر کرنا مشکل ہونے لگا جس کے قرن کئی پرکار کی سمسیائیں پیدا ہونے لگی سرکار نے سمسیائے سے نپٹنے کے لیے شرنارتی بھارت آئے اور اسے راجی کی آبادی کا سورو بدلنے لگا اس کے خلاف اسی کے دشک میں اکھل اسم شاترسنگ یعنی آسو نے ایک آندولن شروع کر دیا آسو کے چھ سال کے سنگھرش کے بعد سال انیس سو پچاسی میں اسم سمجھوتے پر دستخط کیے گئے تھے اس میں تین کیا گیا کہ چوبیس مارچ انیس سو اکھتر سے پہلے اسم آئے لوگ ہی بھارتی ناغرکتہ کے حق دار ہوں گے نرسی کو اپڈیٹ کرنے کی پرکریہ سال دو ہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد شروع کی گئی تھی اس میں راجی کی لگبھک تین کرون تین تیس لاکھ لوگوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ چوبیس مارچ انیس سو اکھتر سے پہلے بھارتی ناغرکت تھے نرسی کی انتیم اپڈیٹڈ سوچی اکتیس اگست کو جاری کی گئی اس انتیم سوچی کے مطابق لگبھک انیس لاکھ آویدک اپنی بھارتی ناغرکتہ صد نہیں کر پائے ہیں جن لوگوں کا نام نرسی کی انتیم سوچی سے باہر ہوا ہے ویچار ماہ کے بھیتر ویدیشی ٹرائبونل میں اپیل کر سکتے ہیں یا دی کوئی ویکت یہاں سے اپنا کیس ہار جاتا ہے تو وہ اچھے نیائلے یا سروچ نیائلے میں اپیل کر سکتا ہے کچھ لوگوں نے نرسی کو اپڈیٹ کرنی کی پرکریہ پر بھی سوال اٹھایا ہے ان کا ترک ہے کس پرکریہ میں ناغرکتہ ثابت کرنے کے ذمہ داری وہاں کے نیوازیوں کے اوپر ہے خانونی بھاشا میں سمجھیں تو برڈن آف پروف آروپی کے اوپر رکھا گیا ہے ایسی میں اگر کوئی اوید شرنار تھی کسی طرح سے فرضی دستاویز حاصل کر لیتا ہے تو اسے بھارتی ناغرکتہ مل جائے گی وہیں دوسری اور اگر کوئی ویکتی کنھی کارڑوں کے چلتے دستاویز پرستوط نہیں کر پاتا تو بھارتی ناغرکتہ ہوتے ہوئے بھی اس کی ناغرکتہ سم آپت ہو جائے گی کیونکہ کئی بار سرکار کی طرف سے ہونے والی کمیوں کے کارن بھی ویکتیوں کے دستاویز تیار نہیں ہو پاتے اس کے لامہ اگر ناغرکتہ سنشودھن ویدھیک 2016 قانون بن گیا تو NRC کا ماملہ اور اُلَج سکتا ہے فضل عیوی صاحب میں آپ سے چرچہ کی شروعات کروں گا کہ آپ اس پورے معاملے سے جڑے ہوئے ہیں اس کو لے کر کہ آپ مقدمہ بھی لڑا رہے ہیں یہ جو اکتیس اگست کی ڈیڈ لائن تھی اور اس کو جو ہے اب پورا کر کے ایک اپ ڈیٹڈ فائنل سوچی جاری کر دی گئی ہے تو یہ جو انیس لاکھ لوگ دیش کے ایک طرح سے غیر ناغرک ثابت ہو کر دیئے گئے ہیں سرکار کی طرف سے اب آگے کیا ایک تو یہ پورا معاملہ کیا ہے ذرا اس کو بتایا جی ایک بڑی بنیادی بات پہلے جو انیس لاکھ لوگ رہ گئے ان کے لئے دو بڑی بنیادی بات ہیں جو سرکار نے خود اکتیس اگست سے پہلے ریلیز کر کے کہا پہلی چیز تو یہ انہوں نے کہا جس کا نام نہیں آئے گا وہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ فورینر ہے وہ he will continue to remain a citizen of india as he was earlier تو پہلی چیز جب تک کہ وہ فورین ٹرمینل سے نہ ہار جائے اور اپنی اپیلیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وہ ایکزاست نکل لے دوسری چیز بھارہ سرکار نے اسی وقتی بات کہی کہ کسی کو ڈیٹین نہیں کیا جائے تو یہ دو بنیادی باتیں انہوں نے کہیں تو اب جس کا نام نرسی میں نہیں آیا ہے وہ فقط یہ بات سمجھے کہ وہ ابھی اس کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کا پورا پورا موقع ہے فورین ٹرمینلز کے سامنے اچھا جو پورا ماملہ ہے اس کا جو بارگراؤنڈ ہے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس آپ نے یہ بات کہی کہ اس میں یہ لوگوں کو دکھانا ہے it's a descent-based exercise it is a register of citizens لیکن citizenship جو ہے وہ یہاں descent-based ڈیٹرمائن ہو رہی ہے یعنی وہ شجرے کے بنیاد کے اوپر یا آپ کی جو لینیج ہے اس کی بنیاد اس کے علاوہ کہ کوئی پروسیجر اس میں اپلیکی بل نہیں ہے پورے دیش کے لیے وہ الگ پرسپیکٹیو ہوگا تو ایک بنیادی بات تو یہ ہوئی کہ آپ کو یہ دکھانا ہے کہ انیس سو اکتر سے پہلے آپ کے فادر یا ان کے فادر کوئی تھا اس سے آپ کو یہ connect linkage دکھانا ہے تو یہ descent-based exercise دوسرا یہ اس کو سپریم کورٹ نے over the period of time ہوڈ monitor کیا پوری exercise اور جیسا انہوں نے 3 کروڑ 33 لاکھ وہ 3 کروڑ 39 لاکھ یا سمتھنگ کی figure اس طرح سے ہے اس میں 3 کروڑ 11 لاکھ لوگ were found fit to be included in NRC so that figure is like around 95 to 96% of the total people of Assam were found to be included this figure which is being left out has a legal recourse available to them ان کے پاس ہے اگلے چار مہنے میں وہ appeal داخل کریں پھر foreign tribunal اس کو determine کرے گا وہ ایک پورا کا پورا road map چار ڈھا 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 میں ملا جن کے بائیس عدس ہیں جس میں چودہ کے نام کٹ گئے ایک ہی پریوار میں ایک ہی پتہ کے ایک پتر کا نام ہے دوسرے کا نہیں ہے اس طریقے کی بہت ساری اچھا اور یہ ایک ایسی سمسیہ ہے جو ہم سب بھی یہاں سے پرچت ہیں اچھا وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ثابت نہیں کر پایا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے بلکل مطلب وہ سپلنگ مسٹیک ہو گئی اچھا بنگلہ ہے بنگلہ میں انگریزی ہے میں آپ کو ایک زامپل نہیں بتا دیتا ہوں یہ اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا میں صدس رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا نام لکھتا ہوں پرشاند ٹنڈن میں ٹی اے ایل ڈی او این اب کسی ہماری ٹیم کے لوگوں سے کسی سے گلتی ہو گئی اور ٹی او ایل ڈی او این ہو گیا اسنی چھوٹی سی گلتی میں بھی جو ہے وہاں پہ نام کر جائے گا تو اب یہ عام طور پہ یہ ہوتا رہتا ہم لوگوں کے وزٹنگ کارڈ میں نام کچھ ہے اور ڈرائیونگ لائسنس میں نام کچھ ہے پیتا جی کہ انیشیل ہے تو کہیں پورا نام ہے اور کیونکہ وہ اسمیہ اور بنگلہ بھاشی شیطر ہیں اور ان کے نام انگریزی میں لکھنے ہیں تمام دستہ ویجوں میں تو وہ جو چارن کا جو ایک وہ ہوتا ہے اس کا بھی فرق پڑتا ہے دوسری بات جب انیس لاکھ لوگ آ گئے تو موٹے طور پہ اسم میں دیکھئے لوگ اس کا سواگت کر رہے تھے کیونکہ وہ اسم میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اتنا ان کے اوپر لانشن لگ چکا ہے کہ وہ اس داگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ ویدیشی ہیں ویدیشی ہیں ابھی آپ کے پیکج میں میں سن رہا تھا اور اس میں ایک بات آئی ہے اگر آپ جنسنکھا کی وردھی کا آکڑا دیکھیں گے اسم کا اور دوسرے راجیوں کا تو اور اگر اہم طور پہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی جنسنکھا بڑھی ہے بنگلہ دیش سے آنے کے بعد تو اگر آپ اس آکڑے کو دیکھیں گے تو وہ جو ایوریج آپ کو دکھائی دے گا جنسنکھا میں وردھی کا وہ کوئی بہت زیادہ اسم آنے نہیں دکھائی دے گا جیسا دوسرے راجیوں میں جنسنکھا بڑھی ہے ویسے ہی جنسنکھا وہاں بڑھی ہے اور جنسنکھا بڑھنے کے کاران آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اسکشہ ہے سواست ہے تمام دوسری وجوہات ہوتی ہیں جنسنکھا بڑھنے کی تو وہ ایک پرسپشن ہے غلط کی جنسنکھا جو ہے وہ بڑھی ہے تو سنسس میں سنسس میں آپ ریپورٹ سنسس کی سب کے سامنے ریپورٹ ہے اور کچھ فیکٹ فائنڈنگ بھی آئیں جس میں وہ سنسس کی ریپورٹ کی تلناتما کا ادھیان ہے اس کو دکھا رہا سکتا ہے دوسرا اب یہ انیس لاکھ لوگ جن کے نام اب وہاں پہ انرسی میں کٹ گئے تو یہ انیس لاکھ مقدمے ہیں پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں اور جو میں نے آپ بتائیں گے اس کو تفصیل سے میں نے تو جو گراؤنڈ ریپورٹ دیکھی وہاں پہ گراؤنڈ پہ لوگوں سے بات کی تو کوئی پچاس ہزار روپے کا خرچہ یہ آئے گا ہر مقدمے پہ ہاں اگر وہ مقدمہ لڑا جائے گا اور اس کو ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے تو اس میں بہت سارے ایکس پارٹی ہو رہے ہیں چھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں فضل عیوی صاحب ابھی جیسا پریشاند کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے اسپیلنگ میسٹیکس کی وجہ سے نام صحیح طریقے سے نہیں لکھا گیا اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے سلی میسٹیکس یا کارن ہو سکتے ہیں تو ابھی ان انیس لاکھ لوگوں کے لیے جو آپ نے کہا کہ ابھی یہ ٹرائبونل میں جائیں گے پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے تو اس میں کیا امید کی جائے کہ اس میں سے کافی بڑی تعداد ثابت کر پائے گی جی جو فورین ٹرمینلز ہیں وہ جو این آر سی کے ایکسرسائز تھی وہ ایک فارمات تھا آپ کو اس فرمات میں یو آپ کو کم مدینpede Shake in the four corners of that format اچھا وہ فورین ٹرمینل کی اقسرسائز ہے وہ کوسائیات جان کا م Bend Act تار کے ساتھ ہیں تک ایک ایک ساہے اس habe میں آپ کسی سب ہجائے پوچھے ہیں لوگ بہت مطفیشائےوں نہیں ہے اور وہ نسے ہے آپ کو مطفیشہ کے لیے ل copہ خوانی ٹرمینلز کی موجود قوقعش نہیں ہیں اند TJJ و مطفیشت تک رویötہ اس کے لیے لیکن فورین ٹرمینلز张 اوپن ور very любی بہت مسئل سم estud haha کہ ان کے سامنے یہ سب چیزیں منیوٹ سی جو ہیں جیسا کہ سر نے کہا کہ ان کے تندن میں تون اور تین کا فرخ ہونے سے بھی ایک اشو ہو سکتا ہے اور وہاں ہوا ہے اور کافی جگہوں کے پر یہ ہوا ہے کہ بچے رہ گئے ماباب کا نام آگیا ہے اور نام میں یہ دسکرپنسیز جو ہیں وہ بڑی تو وہ سب چیزیں وی ایکسپیٹ کہ ایک لارج سکیل کلیر ہو جائیں گی اور فورین ٹرمینل سے اور فورین ٹرمینل سے ان سب کو سیٹ آسائید کر کے وہ سب کی سیزنشپ بہال ہو گی تو یہ that is quite a hope and that's a very legitimate hope from the foreign ٹرمینل سے سب لوگ کو بہر لجٹمیٹ ہوپ ہے کہ یہ بلکل ایک ہیرنگ میں دو ہیرنگ میں یہ سب چیزیں کلیر ہو جائیں گے جہاں تک ایکسپنسز لیگل ایکسپنسز کا سوال ہے اس میں افلیت دیر ہی سہی لیکن گورمنٹ نے جیسے میں نے کہا کہ دو چیزوں پہ انہوں نے وہ بات کہی تھی آنے سے پہلے ایسے انہوں نے اس سے پہلے یہ بات کہی کہ وہ لیگل ایٹ پروائٹ کریں گے گورمنٹ کی یہ جی انہوں نے یہ بات کہی گے تو یہ دو چیزیں اب اس کو فورین ٹرمینلز میں نئے فورین ٹرمینلز آفکورس منے ہیں لوگ جائیں گے اور ان کا وہ کنڈکٹ بہت اچھا رہے اس کے لیے ایک تنگ کچھ میکانیزم ڈبلپ کیا جائے گا یہ پورے اس میں ایک عجیب بات یہ رہی ہے کیونکہ یہ نرسی کے ایکسرسائز تو 51 کے بات اب ہوئی تو ہر چیز ہر سٹیج پہ آنے کے بعد اس کے رولز گائید لائنز موڈالیٹیز بنے ہیں تو اس سونہ اس یو ریچ تو دے نیکس لیویل یو نو یو فارمولیٹ کی موڈالیٹیز اب اس کو کیسے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے پھر ایم نیکس لیویل پہ آئے پھر اپنے اس کو بنایا تو اسی طرح سے ابھی جو یہ ایمینمنٹ ہوا ہے میں میں فورین ٹرمینلز کے کنٹیکس میں جو 1964 کا آرڈر تھا اس کو ابھی میں میں ایمیند کیا اس کو چینج کیا نئے ٹرمینلز بنائے گئے تو ویسے ہی ایکسپیکٹ کہ ان کا سپرویجن یا اس طرح کی وہ پروپرلی فنکشن کریں اس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ میں ایک بات ضرور بہت اہم ہے یہاں پہ یہ سمجھنے کی کہ جب ہم کوٹ جاتے ہیں تو مال لیجے آپ کسی جایدات کے سلسلے میں گئے یا اپنی نوکری کے سلسلے میں گئے یا کسی جھگڑے کے سلسلے میں گئے وہ جو اس کا سکوپ ہے وہ فقط لیمٹی ہے اتنے ہی بات تک آپ زیادہ سے زیادہ وہ پروپرٹی ہار جائیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کی نوکری چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ اس میں سزا ہو جائے گی سزا کے بعد پھر آپ چھوٹ کے آ جائیں گے لیکن یہاں فورین ٹرمینلز یہاں پہ اگر آپ ہاریں گے تو آپ سب کچھ ہار جائیں گے یہ بانڈل اف رائٹس اور آپ سب کچھ ہار جائیں گے جب آپ شہری نہیں رہیں گے تو فنڈمنٹل رائٹس ہی آپ کے ہیں جی اچھا پریشان جی بتائیے کہ آپ بتا رہے تھے کہ وہاں کافی افرات افریقہ ماحول ہے لوگ پریشان بھی ہوں گے اس کو جن کے اوپر یہ تلوار لٹکی ہے انیس لاکھ بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے تو وہ اب کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا انہیں ہندوستان سے باہر کر دیا جائے گا یا کیا بہوشش ہے ان کا دیکھیں ان کے پاس تو ابھی جانتے بھی نہیں کیوں وہ اتنا جانتے ہیں کہ ایک سو چالیس دن ان کے پاس ہیں اپیل کرنے کے وہ ایک سو بیس دن ہیں ان کے پاس اپیل کرنے کے اور وہ فورین ٹریبونلز میں جانے کے تیاری کر رہے ہیں لیکن ان کا کیا ہوگا ان کے پاپرٹی رائٹس رہیں گے کی نہیں رہیں گے ان کے ووٹی کیونکہ وہاں ایک ڈی ووٹر کا ہوا بھی ہے تو وہ ڈی ووٹر بھی ایٹی سیون میں ایک پرکویا الیکشن کمیشن نے چالو کی تھی تو وہ ان کا ووٹ دینے کا ادھکار رہے گا کی نہیں رہے گا ان کو نوکری کرنے کا ادھکار ہوگا کی نہیں ہوگا بہت سارے بھانتیاں ہیں جس میں سرکار کو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑے لیویل پر ایک awareness campaign وہاں پر چلانا چاہیے کیونکہ اس میں politics بہت ہو راگنیتی بہت ہو رہی تمام طریقے کے بیان اور سب چیزیں آ رہی ہیں اور جو ground level پر کچھ وکیل مجھے دکھائی دیئے وہاں پر سماجی طور پر کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے awareness campaign چلائیں لیکن اتنی بڑی جنسنکیہ میں تھوڑے سے وکیل سماجی کارکراتہ ملکہ نہیں کر سکتے تو گارمنٹ مشینری کے ثلو ہونا چاہیے اور مجھے تو ایسے workers بھی ملے جو گوال پارا جگہ ہے وہاں پہ detention center بن رہا ہے بڑا تین ہزار اس کی capacity ہوگی تین ہزار لوگوں کو رکھنے کی اس detention center میں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کے نام nrc میں نہیں ہے تو کل کو مقدمہ اگر ہار گئے foreign tribunal میں تو اسی جگہ پہ وہ رہیں گے جس کو وہ بنا رہے ہیں تو اس طریقے کی human tragedies آپ کو وہاں پہ دکھائی دیتی ہیں لیکن ایک شنکہ کا اور سنشے کا محول ہے اور foreign tribunal کی جو پوری functioning ہے اس کو مانیٹر حالانکہ ہائیڈ کوڑ کی وہاں منیٹرنگ کمیٹی ہے اس کو کرنے کی لیکن اس میں دخلاندازی سرکار کی نہ ہو اور وہ ایک جواب دے کیونکہ جیسا بتا رہے تھے کی آپ پروپرٹی کیا کیس ہے آپ ہار جائیں گے تو پروپرٹی جائے گی یا سمپل آپ کا چلان کرتا ہے ٹرافک کا تو آپ کو ایک qualified magistrate آپ کا مقدمہ دیکھتا ہے اور اس میں ساکشوں کے ساتھ چلتا ہے انہوں نے جو کئی سا کئی بار جو انہوں کے چینجز ہوئے ہیں تو اب جو اس میں ٹرمینل کا میمبر ہے جو جج کی حیثیت میں ہے جو فیصلہ سنائے گا اس کو صرف سات سال کے وقالت کے ایکسپیرنس کی آوشکتہ ہے تو پہلے وہ اس میں ریٹائر ججز بھی ہوتے تھے اور لوگ بھی ہوتے تھے کم پسری تھا کہ آپ ویڈیو ڈیشن سروس سے ہوں تو یہ تبدیلیاں جو آئیں اس سے اس کو لے کر وشواس کی کمی ہے یہ فورن ٹرمینل نے اس کو لے کر فضل ایوبی صاحب دیش کے گری منتری عمید شاہ کا بیان آیا ہے اور کئی راجیوں کے مکہ منتریوں کے بھی بیان ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اپنے راجیوں میں این آر سی لاغو کریں گے یعنی اس کی پرکریہ کو شروع کریں گے ہریانہ کے مکہ منتری کا بیان آیا مہراشت کے مکہ منتری کا بیان آیا تو سوال یہ کہ یہ جو سلسلہ انیس ایک یاون میں ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ پورے دیش بھر میں اگر شروع ہوگا تو اس کے کیا ریپرکشنس ہوں گے ایک تو سر سب سے اہم بات اس میں جو فرسٹ ان فرموسٹ کی آسام میں ایک یاون کے نارسی ہوئی تھی اور اب دوہزار انیس میں کنکلوڈ ہوئی پورے دیش میں کبھی نہیں ہوئی اسام میں جو این آر سی ہوئی اس کے لئے سیکشن سکھ سے کا ایک امنمنٹ سیڈزنشپ ایکٹ میں آیا اور اس کے باک گراؤنڈ کے پوری کی پوری ایکسرسائیز ہوئی تیسری بات وہ ایکسرسائیز دیسنٹ بیس ایکسرسائیز تھی یعنی کہ آپ کو 71 سے پہلے کی کٹ آف کے کانٹیکس میں آپ کو بات کریں ریسٹ آب دے کنٹری کے لئے جو ابھی جو ایک نوٹیفکیشن ہے کی اپریل 2020 سے سپٹیمبر 2020 کے بیچ میں جو چھ مہینے ہیں اس میں پوری کنٹری میں وہ ایک ہاؤس تو ہاؤس ان امیریشن ہوگا اور وہ تصدیق کرنے کے لئے جیسے پہلے آتے تھے اور وہ آئیں گے اور کون کہاں رہتا ہے تو وہ ناشنل پاپولیشن ریجسٹر ایک فرم کریں گے اور اس میں جو جہاں چھ مہینے سے رہ رہا ہے وہ اس کو دکھانا ہوگا یہ ایکسرسائز اگر پورے کنٹری میں ہوگی تو وہ جو اچھے یہ NPR جہاں وہ اسام میں نہیں ہوگا ریسٹ آب دا کنٹری میں ہوگا باریں اسام تو یہ الگ فورمات میں ہوگا ایک الگ ایکسرسائز ہوگی اب بلکل فنڈمنٹل چیز جو ہے آپ 1950 تک جو کوئی بھی اس کنٹری میں باہن ہوا وہ constitution اس کو ہی article 1 2 3 4 3 4 5 میں اس کو کنٹین کرتا ہے کہ وہ انڈین سیٹزین ہے سیٹزین شپ آٹ بلکل کلی یہ بات کہتا ہے کہ 1915 26 january 1950 سے 1987 تک جو انڈیا میں باہن ہوا وہ انڈین سیٹزین ہے 1950 سے 87 کا ایک باند ہو گیا پھر 87 سے 2004 تک کھا ایک دوسرا باند ہے اس میں آپ یہاں پیدا ہوئے ایک پیرنٹ بھی آپ کا کوئی انڈین سیٹزین ہو تو بھی آپ انڈین سیٹزین مان لیا جائیں گے پھر 2004 onwardz اب ہم لوگ میں وہی ہے کہ دونوں پیرنٹس انڈین سیٹزین ہو اور آپ یہاں پیدا ہوئے آپ انڈین سیٹزین مان لیا جائیں گے ہم یہ بات اسام میں اپلائی نہیں ہو رہی تھی ہم لوگ نے we've contested it with the court the court نے کہا کہ نہیں اور یہ ایکسرسائز جو ہے وہ اسام کے کنٹیکس منی ہوگی کیونکہ وہاں ڈیسنٹ بیسٹ یہ بارت بیسٹ ایکسرسائز تو پورے ملک میں جو ایکسرسائز ہوگی وہ بارت بیسٹ رجیسٹریشن نیچولیزیشن ہر چیز everything will be available ہر چیز available ہوگی اس سے آدمی اپنی ناغرکتہ بہت آسانی سے دکھا سکتا ہے دوسری چیز پورے دیش میں اسام کی طرح اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ایک وہ اس کا undercurrent ہو ایک آپس میں کوئی وہ ہو تو کوئی ایسا سوشل یا کوئی پلٹیکل یا کوئی بھی اس طرح کے dispute نہیں ہے تو لوگوں کے پاس نوملی جو رہ رہے ہیں وہ رہ رہے ہیں ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک پاسپورٹ بھی اگر بنوانا ہوگا آپ کو ایک ڈرائیویں لائسنس بھی بھی مسلم مجھے آج بنوانا ہے تو آپ کو کچھ سیٹ او دوکومنٹس دینے ہوگی کچھ اسٹیپس پروسیجر لے لے ہوگی تب آپ کا پاسپورٹ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایکسرسائز میں اسام کی طرح سے بڑے پیمانی پر لوگ چھوٹ جائیں گے رہ جائیں گے دیکھیں وہ جو جیسے سر نے کہا کہ اب جو چیز انیومیریٹر جو ہے جو نام لکھ رہا ہے میں خڑکی کے ادھر کھڑا ہوں اس سے کہنا میرا نام فزیل ایوبی ہے اب اس نے اس فزیل ایوبی کی سپلنگ مجھے نہ پتا ہے اس کو پتا ہے کیونکہ میں ان پڑھوں مجھے صرف اپنا نام مان لی جائے پتا ہے اس نے جس طرح سے بھی سپل کر دیا اس نے ڈاکومنٹ دے دیا میں گھر آ گیا اس کو رکھ لیا میں اس کو کریکٹ نہیں کریا اب جب اسکروٹنی ہونا شروع ہوئی تو وہ افکورس اس میں ڈیفیشنسی آ جائے گی ڈسکیپنسی آ جائے گی تو یہ چیزیں تو آئیں گی یہ چیزیں تو ہوں گی بڑی میجر پربلنم نہیں ہوگی پریشاندالنم صاحب آپ کا جو یہ فیکٹ فائنڈنگ دل گیا تھا سام اور جس نے یہ ریپورٹ تیار کی ہے کس مقصد سے آپ گئے تھے کیا آپ کا ادیش یہ تھا دیکھ ادیش بہت صاف تھا کی میڈیا کے ذریعے اور جن بیانوں کی چرچہ ابھی آپ نے کی ان بیانوں کے ذریعے ایک اقدم الگ تصویر جو ہے وہ اسم کے باہر پیش ہو رہی تھی اور اسم میں آپ جائیں گے تو تصویر دوسری ہے وہ یہاں پہ جو چیزیں چرچہ ہو رہی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہو رہی ہیں مثلا یہاں پہ دیش کے اسم کے باہر کے حصے میں جو بیان باجی ہے اس کا اشارہ اگر آپ دیکھیں گے تو اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ این آر سی کا مطلب بانگلہ دیش سے آیا ہے وہ مسلمان یا بانگلہ مسلمان لیکن اب جب اسم میں آپ جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ این آر سی کے پروسس میں بھوکت بھوکی کون کون ہے تو وہاں پہ نیپالی بھاشی آپ کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آدیواسی جو انڈینیس پاپولیشن وہاں کی وہ دیکھ رہی ہے اور بنگالی ہندو دیکھ رہے ہیں مطلب ایک ایسے بزرگ سے ہم ملے جن کے پاس انیس سو کیاون کا پاسپورٹ ہے ان کا نام نہیں ہے ان کا بھی نام نہیں ہے ایسے بزرگ سے ہم ملے جن کی تصویر بھی ہم نے لگائی ہے اس میں تو آپ دیکھیں کہ ایسے تو یہ اگر اس طریقے سے اگر ہوگا تو یہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ بھرانتیوں کو دور کیا جائے اگر یہ ٹی وی میں دکھا پائیں تو تو اب یہ دیکھیں یہ وہاں کے انڈینیس لوگ ہیں آدیواسی لوگ ہیں جو ستابدیوں سے وہاں رہ رہ رہے ہیں اب ان کو بھی آگا ہے آپ یہ موقع دیں ایک بیدھائک ہیں ان کی بیٹی ہم کو ملی اسمبلی میں بیدھائک ہیں ان کی بیٹی نہیں ہے بھالت کی نادرک ہے لیکن مقصد یہی تھا کہ اس سچ کو ہم جانے وہ سچ کیا ہے اور جو سچ کیا نکل کر آیا جو سچ نکل کر آیا وہ سچ دیکھیں اگزیکٹ فگرز تو ہم کو نہیں معلوم ہیں لیکن تو سرکاری لوگوں کو ہم معلوم ہوں گی اور جو سامنے لائیں گے لیکن سچ یہ ہے کہ اس میں بھکت بھوکی سب ہیں دوسرا سچ یہ ہے کہ جو سرکاری کام کاج کا جو طریقہ ہے اس میں جو گربڑیاں ہیں جس کی وجہ سے نام آ گئے ہیں اور تیسرا سچ جو یہ ہے کہ اب جو یہ انیس لاکھ لوگ ہیں ان کو لیکن اس میں اگر کوئی فارنر ہے تو وہ فارنر ڈکلیئر ہو جائے لیکن اگر اس میں کوئی بے قصور ہے یا جو بھارتی ناغرک ہے وہ ایک ڈیو پروسس آف لاس سے اس کو نیائے ملے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس دشام میں سپریم کورٹ کو اور سرکار کو دونوں کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ انیس لاکھ مقدمیں آئیں گے اس کے لیے ابھی جو دو سو ڈھائی سو ان آر سی وہ فارنرس ٹیبنل ہیں ان کی سنکیہ آپ ہزار بھی کر دیں گے اس کے بعد وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں سرکار ان کا کرتی ہے ان کی پرفارمنس کا وہ پرفارمنس کا پریزل کا آدھار یہ ہے جو ہم نے اپنی فیکٹ فائنڈنگ میں بھی لکھا ہے کہ اس کا آدھار یہ دکھ دکھ رہا ہے کی آہ کی جات کتنے لوگ کو فارنرس ڈیکلیئر کیا تو یہ بھی ایک آدھار دکھ رہا ہے اس میں تو اگر اس طریقے کا اس کو یہ سب چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں یہاں کا میڈیا اور تمام جو نیتہ ہیں وہ اس طریقے کا بیان سے نئی تصویر صاف ہو رہے جس کو ہم لوگ دیکھنے گئے ٹھیک آہ فضل صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل ڈیمانڈ تھی جس کی وجہ سے این ارسی سسٹرم شروع ہوا انیس سو اکھتر میں بنگلہ دیش بننے کے بعد بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی شرنرارتی بھارت میں آئے تھے کافی واپس چلے گئے لیکن اسی کے درشک میں اول آسام اسٹرونٹ یونین یعنی آسو نے ایک مومنٹ شروع کیا تھا جس پہ ایک آسام ایک آرڈ ہوا انیس سو پچاسی میں راجیو گاندی صاحب کے ساتھ اور اس میں تیہ ہوا کہ چوبیس مارچ انیس سو اکھتر سے پہلے آسام میں آئے لوگ ہی بھارتی ناغرکتہ کے حق دار ہوں گے اس کے بعد والے لوگوں کو نہیں کیا جائے گا تو جو ابھی آپ پروسس بتا رہے تھے کہ اس میں آہ سب لوگوں کو اپنا سرٹیفیکیٹ دینا ہے اپنا بونافائٹ ثابت کرنا ہے اگر یہ لوگ ان میں سے جو انیس لاکھ لوگ ہیں بڑی تعداد میں اپنا وہ آہ ثبوت دے دیتے ہیں تو پھر انہیں تو بھارتی ناغرک ہی مانا جائے گا لیکن باقی لوگوں کا کیا ہوگا جی بہت امپورٹنٹ ایک جو سر نے ایک بات اور کہیں میں وہ پہلے کر دوں کہ کچھ لوگ جو آدیواسی اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس میں تو یہ کہتا ہوں کہ بس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں یا ان کو کوئی سیولیزیشن سے ٹچ نہیں ہے ان کو وہ ڈاکومنٹ کہاں سے دکھائیں گے اور یہ بات ایک آئی اور موڈالیٹیز میں آئی اس کو اس طرح سے ڈیل کیا گیا کہ ایک کٹیگری بنای گئی اور جینال انہابیٹنٹس کی اور وہاں جتنے بھی تی ٹرائبز اور تمام اور آدیواسی تپکے اس کے اندر ان کو کوئی documentary evidence شو کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ان کو ایک ایک assessment جو وہاں کا ایک officer تھا ریٹرنگ آفیسر ایک مجیسٹریٹ لیبل کا وہ اس کو کنسیدر کرتا تھا اور وہ اپروف کر دیتا تھا کہ یہ اوریجنل انہابیٹنٹس کی اور وہ تقریباً کوئی ایک کروڑ کے آس پاس کی فیگر ہے یہ جو تین کروڑ گیارہ لاکھ لوگ ہیں شامین اور اس میں دوسری بات سر جو لوگ مان لیجے آپ جو جو لوگ ثابت کر لے جائیں گے کہ جو لوگ ثابت کر لے جائیں گے کہ فیل ہو جائیں گے اور ٹرمینل یہ اپینین دے گا کہ یہ فورینر ہیں یہاں پر ایک پاوز وہ دوکمنٹری اویڈنس جو گراؤنس اف اپیل کے ساتھ یہ داخل کریں گے جو سر کہہے تھے کہ آپ فائل کریں گے اپیل اپنی کہ ان کو ان رسی میں انکلوڈ نہیں کیا گیا بلکہ یہ یہ گراؤنس اس لئے ان کو کیا جائیں اس میں وہ دسٹرک مجیسٹریٹ سے جواب مانگے گا وہ اپنا جواب دیں گے پھر دونوں کو کو دکمنٹس دیکھے گا سنوائی کرے گا اور اس کے بات پھر فائنیلی وہ اپینین دے گا کہ he's a foreigner اور پھر اب جو امینمنٹ اس میں وہ order پاس کرے گا کہ he's a foreigner ایک یہاں پاوز لینے کی بات پورے کانٹری میں ہم لوگ یہاں ایک tribunals کا ایک دور ہے کیونکی ہمارے جو high court اور جو main line of judiciary ہے district court سے high court supreme court بہت بہت بردند ہے کیسے سے تو پورے کانٹری میں debunals کا اک دور ہے ہمارے ہاں ہر طرح کی tribunals ہیں اسپیشلائز پرپوزز کے tribunals ہیں کیونکی اور ان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کی ایک سپرٹ مہمبر ہوتا ہے جو سبجیک کا سپرٹ ہوتا ہے ایک جوڈیشل مہمبر ہوتا ہے کیونکی وہ ایک سپرٹ اب سیچورٹی ز کے ماتر ہیں انکم ٹاکس کے ماتر ہیں سیلز ٹاکس کے ماتر ہیں ویٹ ہے جیس ٹی ہے یہ تمام چیزیں ہو گئی سروس ماترز ہیں آرمی کے ماترز ہیں اور بہت الگ الگ مختلف ماترز ہیں ایجوکیشنل ماترز کے یہ تمام طرح کے ٹرائمینلز ہیں ان کے سب کے ان ٹرائمینلز کے اوپر ایک اپلیٹ ٹرائمینل ہوتا ہے اس کے بعد وہ پروسس کمپلیت ہو جاتا ہے پھر آپ ریڈ جوریزدکشن میں ایکسٹر آردنری جوریزدکشن میں آپ آرٹیکل ٹو ٹو سکس میں ہائی کورٹ چلے جائیں کہ آپ ایک ساتسفائیت پھر آپ اس کا ایک اور دسکریشنری پرویجن میں آرٹیکل 136 میں سپریم کورٹ اس آردر کو چیلنج کرتے ہیں مگر پہت اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرائمینل جو فورین ٹرائمینل ہے اس کا کوئی اپلیٹ ٹرائمینل نہیں ہے یعنی اس کا جو بھی آردر ہوگا وہ ایک ترہا سے فائنل آردر ہے اس آردر کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا ایکسٹرارڈری جیریز دکشن میں 2 to 6 میں رد جیریز دکشن کے اندر جبکہ ہر معاملے میں اب نورمال کرنیل ماتر ہیں سیشن سکورٹ سے آپ ہائی کورٹ میں سٹاٹیٹری اپیل میں آئیں گے پہلو خان کے ماتر میں یہ ہوا کہ وہ سٹاٹیٹری اپیل ہائی کورٹ جا رہی ہے اس کے اندر آپ ادیشنل آپ کے پاس پورا اسکوپ ہے اس کو ایلیبریٹ کرنے کا ایکسٹینشن ہے اس کے اندر یہاں پہ وہ کلوز جائے گا یہ ایک بڑا دیفیشنسی ہے اس کے اندر اس کو سوچنا ہوگا اور شاید کوئی سٹیج آئے جس کے اندر یہ پرویجن ڈالا جائے ہم لوگ نے یہ بات سپریم کورٹ میں ریس کی لیکن سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ یہ تو ایک لیجسلیٹیو فنکشن ہے ان فاکٹ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کیسے اپیل کا پرویجن دے دے اس کے لئے پرشان ٹرلین صاحب آپ کی یہ اس ریپورٹ کا میں اگر جانا چاہوں کہ نشکرش کیا ہے فائنلی آپ نے کیا سجسٹ کیا ہے دیکھیں سجسٹ میں نے جو کیا ہے ہمارے ساتھیوں نے ہم لوگوں نے اس ریپورٹ کے مادیم سے کہ اب ایک نرسی کا پروسس کا ایک سٹیج ہو گیا اور یہ انیس لاکھ لوگ ون پوائنٹ نائن ملین لوگ اب یہ ایک دو راہے پہ کھڑے ہیں ڈینڈ سٹیزن ہے یہ اب یہ صاف ہوگا تب ہی جب یہ فارن ٹریبونل سے ہو کر صاف نکلیں گے یا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے تو جو فارن ٹریبونل کا پورا مسئلہ ہے اس کو اس کو کیسے ایفیشنٹ بنائیں اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور اس کو کیسے اور جو ہے وہ نیائے پور بنائیں جس کی مثال ابھی انہوں نے بھی دی اس کو کیسے اور اس کا اپیل نہیں ہو سکتی اس میں تمام اور خامیاں ہیں اس سسٹم میں بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے ایک دوسرا کہ اس کی سنکھا بھی بڑھانی پڑے گی بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی آپ دیکھیں کہ انیس لاکھ مقدمیں ہیں یہ تو ایک سامان مقدمہ بھی چلے گا کاغذ آئے گا اس میں تھوڑی بحث بھی ہوگی جرہ بھی ہوگی اپوزیٹ پارٹی بھی کچھ کرے گی تو ایک پروسس میں دو تین مہینے کا وقت بھی جائے گا تو اس میں ایک ہزار ٹریبنل بھی شاید کم پڑے ایک ڈیو ٹائم ٹیبل کے اندر اس کو کرنے کے لئے ابھی جو سنکھیا ٹریبنل کی ہے اس میں تو بیس سال لگ جائیں گے یہ انیس لاکھ مقدمہ تو یہ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہی ہے کہ ان فارنس ٹریبنل پہ ضرور سرکار اور سپریم کورٹ دونوں دھیان دے کہ اس کو ایک ایفیشنٹ کیسے بنائیں ٹرانسپرینٹ اور نیائے پور کیسے بنائیں اس کو آپ کا فائنل کومنٹ کی جو پرشاند کہہ رہے ہیں وہ کیسے ایمپلیمنٹ ہوگا سر ایک چیز کہ جو سر نے ایک بات جو کہی انیس لاکھ لوگوں کے کنٹیکس میں اس میں بھی سر ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا جو بچہ آئی ہے اس میں سیلیکٹ ہو گیا لیکن جو نہیں ہوا ہے اس کی ایک بار کاپی چیک کی جا سکتی ہے تو جو انیس لاکھ لوگ رہ گئے کیا پتہ جیسے ٹوٹلنگ کا ہی مسئلہ ہے کہ جس طرح کی اس طرح کی تو وہ ٹرمینل کے رگرز اور ٹرائل کو کیوں فیس کرے اگر ان انیس لاکھ لوگوں کا ری ویریفیکیشن کر لیا جائے ایک کرسری بھی ری ویریفیکیشن ہو جائے تو زیادہ کافی لوگ وہ کون سی باڈی کرے گی ری ویریفیکیشن بھی نرسی ہی جو باڈی ہے وہ ہی کرے گی جو سٹیٹ کوارڈیٹر ہے لیکن اس کے لئے سپریم کورٹ کے دریکشنز چاہیے ہوں گے ڈیمانڈ سرکار کی اور دوسری سٹیکھولڈر کی دوسری تھی وہ یہ کہتے تھے جن کا نام انکلوڈ ہو چکا ہے ان کو 10% آپ ری ویریفائی کر لی جائے 20% جو اندر کے ذلو ہیں ان کا ری ویریفائی کر لی جائے وہ بات تو سپریم کورٹ نے خارج کر دی لیکن وہ تو جو انکلوڈ ہو چکے جو انکلوڈ ہو چکے بات تو ان کے لئے زیادہ کرٹیکل ہے کہ اس میں کہیں ہمارا انڈین سٹیزن نہ ہو جو اننیسیسری فورین ٹرمینل میں اس کو ذہمت اٹھانی پڑے ایک چیز یہ اور دوسری چیز کہ اس کا اپیلٹ ایک پروویجن ہونا چاہیے کہ جو بھی وہاں سے وہ خارج ہو اس کو ایک اپیل کرنے کا ہر حق ملے اور جو ہماری نیا ایک پرکریا اور ہمارا جو جیڈیشل سسٹم ہے اس کے لئے بھی پوری دنیا میں ایک ہوگا جہاں ہم نے اس کو ایک اپرچونٹی اور دی بہت بہت شکریہ فضائل ایوبی صاحب پرشان ٹرمینل صاحب اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لئے تو این آر سی نے حسم میں انیس لاکھ لوگوں کے اوپر ایک طرح سے تلوار لٹکا دی ہے اور ان سبھی لوگوں کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بھارتی ناغرک نہیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو بھارتی ناغرک ثابت کر پاتے ہیں اور اس کے بعد سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جو باقی بچے رہ جائیں گے ان کے لئے کیا ہوگا انہیں کیا بھارت سے باہر بھیجا جائے گا یا بھارت میں ہی کس ادھکار کے تحت ان کو رکھا جائے گا میرے ساتھ اس چرچہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے موسکار موسیقی موسیقی